اگر آپ کے ہاتھ میں آڑی ریکھائیں بنتی ہیں یا اردو ریکھائیں بنتی ہیں گروہ کے پربت پر ایسے لوگوں کے لائٹ میں پرماتمہ کی بسیش کرپا ہوتی ہے ایسے لوگ کہلوں کی پرماتمہ کے بڑے سچے مطر ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی پرماتمہ باتیں سنتا بھی ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کرپیل چینل کو سبکرائب اوز کریں اور یہ بھی سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اوز کرنے اور اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا جیون ریکھا ہماری جیون کی ایک ایسی کڑی ہے ایک ایسا بیسے ہے کہ لو اگر جتنی بڑی ریکھا ہوتی ہے اور گولاردھ میں لمبی ہوتی ہے جیون کو دان دیتیتی ہے اور ایسے لوگوں کو جیون بڑا لمبا ہوتا ہے اسی پرکار سے ہماری یہ مستک ریکھا مستک ریکھا جتنی بڑی ہوتی ہے اتنے لوگ گہرے بیچاروں میں جاتے ہیں اور اسی پرکار سے ہرتے ریکھا ہرتے ریکھا جتنی بڑی ہو اور گروہ کے پربت تک پہنچ جائے ایسے لوگ سچے میتر ہوتے ہیں سچے دوست ہوتے ہیں تو آج ہم نے اسور کی بیسے سکرپہ ہوتی ہے سب سے پہلے یہ گروہ کا جو پربت ہے یہ گروہ کا پربت اگر دیکھیں تو آپ کا جو ہاتھ ہے یہ گلاوی کلر کا ہونا چاہیے ہاتھ کا کلر اور ہاتھ کے کلر کے اوپر یہ جو گروہ کا پربت ہے یہ گروہ کا پربت اسیریہ کو گروہ کا پربت بولتے ہیں گروہ کا پربت سمانتہ اٹھا ہونا چاہیے اور گروہ کی کوالٹی ہوتی ہے اگر سمانتہ اٹھائے اگر وہ کھیسک جاتا ہے کسی ماؤنڈ کی طرف سنی کی طرف کھیسک جائے تو اپنے گڑوں کو سنی کو دے دے گا اس کا مطلب وہ اپنے پاور کو کسی کو دے رہا ہے اگر وہ سمانتہ اٹھائے تو اس میں بل ہے سکتی ہے پاور ہے اور اسی کے اوپر اگر آپ دیکھیں ایسی ریکھائیں ہوں ایسی ریکھائیں ہوں ایسی لوگوں کو بسیس کرپا ہوتی ہے پرباطمہ کی پرباطمہ ان کے باتوں کو سنتا ہے اگر ان کے مجھ سے باڑی نکلتی ہے تو اس باڑی میں کچھ نہ کچھ ایسا انس ملتا ہے جو سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور ایسی لوگ اگر کسی کے ساتھ جڑتے ہیں کبھی برا نہیں کر سکتے کسی کا اور ایسی لوگ دھارمک نیچر کے ہیں کہہ لوگ کہ ان کو پرباطمہ کا انٹوسن اتنا ہوتا ہے ایسی لوگ گھڑ بیدیوں میں بڑے مہارت حاصل کرتے ہیں جیسے کی جوتیس ہو گیا پاوشتی ہو گیا کیرو ہو گیا مطلب ان چیزوں کا بھی ان کو پرباطمہ کی بسیس کرپا ہوتی ہے اور دو سے ادھی کرے کھائیں ہوں تو آپ دیکھیں جیون میں ان کے جو بیوسائے کا سروت بنتا ہے ایک کے علامہ 20 سروت بنتا ہے کیونکہ ایسے لوگ کبھی کسی کا برا نہیں کر سکتے ہیں دھن جو عرجت کرتے ہیں جو دھن کی پرکریہ بنتی ہے آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو نیچر پرماطمہ کے ساتھ جڑکے ہوتا ہے لوگوں کے بھلائی کا کام کرتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کا کام کرتے ہیں لوگوں کو ایسے لوگ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور سچ کے بدولت یہ اوپر وہ جائیوں پر پرماطمہ کے قریب پہنچتے ہیں اور ایسے لوگ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں پوجہ پارٹ میں زیادہ سنلیفت پائے جاتے ہیں کتھا بچک ہو سکتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں جو کہلے دھاروی کاریوں میں ایسے لوگوں کو بشیش سفلتا پرابت ہوتی ہے اور ایسے لوگ بڑی جو سفلتائے پرابت کرتے ہیں کہتے ہیں نا جو کہ پرماطمہ کی ہے کہ ان کو ایک ایسا راستہ ملتا ہے کہ یہ جو بھی ان کے موں سے نکلی ہوئی بانی بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں سچ کی طرف جاتی ہے اور سچی ہو جاتی ہے اور اسی کے طرح اگر اسی پروت کے اوپر ہم کھڑی ریکھائیں دیکھیں کھڑی ریکھائیں دیکھیں چاہے یہ مستق ریکھا سے نکلے یا جیون ریکھا سے نکلے اس کا مطلب ایسے لوگ نیرتر سفلتائے پرابت کرتے ہیں منوانچت پرابت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جیون میں دیکھیں بیسے سفلتائے پرابت ہوتے دیکھیں ہوں گے اور ایسے لوگ اچھ پدر تک آسین ہوتے ہیں ایسے لوگ کبھی جیون میں نیچے نہیں گرتے ہیں ایسے لوگوں کو پرماتما ایک جگہ پہ ٹکا کے رکھتا ہے اور ایسے لوگوں کو کئی نئے افسر ملتے ہیں جیون میں نئے نئے طریقے آتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہے ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے اسی کرم کے چھترے سے کہلوں کی گیان کے چھتر میں بڑی اپلندھی پرابت کرتے ہیں تو دوستوں یہ رہی آج کے ہمارے ویڈیو پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک آپ سب کا بہت بہت دھان بات